اور شہریار بھائی تو میرے بہت پرانے دوست ہیں ان کی وجہ سے میں ان کا آرڈر ہوگا تو میں جہنم میں بھی پہنچ جاؤں گا لیکن یہ تو جندت ہے ماشاءاللہ ایک دو شیر پڑھتا ہوں زہن سے یادوں کے لشکر جا چکے وہ میری محفل سے اٹھ کر جا چکے زہن سے یادوں کے لشکر جا چکے وہ میری محفل سے اٹھ کر جا چکے میرا دل بھی جیسے پاکستان ہے سب حکومت گھر کے باہر جا چکے نہیں تھا اپنا مگر پھر بھی اپنا اپنا لگا کسی سے مل کے بہت دیر بعد اچھا لگا تمہیں لگا تھا میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر بتاؤ پھر تمہیں میرا مزا کیسا لگا بہت شکریہ تھوڑا شور کم کر دیجئے بیٹھ جائیے تھوڑی کلایب بھی کر دیجئے مجھے پتا لگے کہ میں کہیں پڑھ رہا ہوں بہت شکریہ بھرم رکھا ہے تیرے ہجر کا ورنہ کیا ہوتا ہے بھرم رکھا ہے تیرے ہجر کا ورنہ کیا ہوتا ہے میں رونے پہ آ جاؤں تو جھرنا کیا ہوتا ہے میرا چھوڑو میں نہیں تھکتا میرا کام یہی ہے لیکن تم نے اتنے پیار کا کرنا کیا ہوتا ہے گلے تو لگنا ہے اس سے کہو ابھی لگ جائے گلے تو لگنا ہے اس سے کہو ابھی لگ جائے یہی نہ ہو میرا اس کے بغیر جی لگ جائے میں آ رہا ہوں تیرے پاس یہ نہ ہو کہ کہیں تیرا مزاق ہو اور میری زندگی لگ جائے بہت شکریہ اب تھوڑا بیٹھ جائیں اتنے شور میں مجھے کیا ہی محسن ہو رہا ہے بیٹھے 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 ساتھیو یا میں مر جاؤں میں نے جو کچھ بھی سوچا ہوا ہے میں وہ وقت آنے پہ کر جاؤں گا تم مجھے زہر لگتے ہو اور میں کسی دن تمہیں پی کے مر جاؤں گا تو تو بینائی ہے میری تیرے علاوہ مجھے کچھ بھی دکھتا نہیں میں نے تجھ کو اگر تیرے گھر پہ اتارا تو میں کیسے گھر جاؤں گا چاہتا ہوں اور بہت چاہتا ہوں تمہیں خود بھی معلوم ہے چاہتا ہوں تمہیں اور بہت چاہتا ہوں تمہیں خود بھی معلوم ہے ہاں اگر مجھ سے پوچھا کسی نے تو میں سیدھا موپے مکر جاؤں گا بہت شکریہ تمہیں حسن پر دسترس ہے تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو یہ جگرافیہ فلسفہ سائے کالوجی سائنس ریاضی وغیرہ یہ سب جاننا بھی اہم ہے مگر اس کے گھر کا پتا جانتے ہو کیا بات ہے تھوڑا لکھا اور زیادہ چھوڑ دیا آنے والوں کے لیے رستہ چھوڑ دیا تم کیا جانو اس دریا پر کیا گزری تم نے تو بس پانی بھرنا چھوڑ دیا لڑکیاں عشق میں کتنی پاگل ہوتی ہیں لڑکیاں عشق میں کتنی پاگل ہوتی ہیں فون بجا اور چولا جلتا چھوڑ دیا بہت شکریہ جیتے رہے تیزی بھائی بہت شکریہ ہجر سے ہجر سے بچنے کے منتر آگئے ہم تمہارے گم سے باہر آگئے میں نے تم کو اندر آنے کا کہا تم تو میرے دل کے اندر آگئے کیا کہنے میں نے تم کو اندر آنے کا کہا تم تو میرے دل کے اندر آگئے اور مستویٰ آپ کی نظر ایک شیر ہے کہ ایک ہی عورت کو دنیا مان کر اتنا گھوما ہوں کے چکر آگئے دھوپ پڑے اس پر تو تم بادل بن جانا اب وہ ملنے آئے تو اس کو گھر ٹھہرانا دھوپ پڑے اس پر تو تم بادل بن جانا اب وہ ملنے آئے تو اس کو گھر ٹھہرانا تم کو دور سے دیکھتے دیکھتے گزر رہی ہے مر جانا پر کسی غریب کے کام نہ آنا واہ 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 وا یوں تو اس کے بس میں کیا کیا کچھ نہیں پر برستا ہے تو بھرتا کچھ نہیں بستیاں نقشے پہ ثابت کر مجھے تو تو کہتا تھا کہ دریا کچھ نہیں شائروں کے مسئلے ہی اور ہیں پاس تو بیٹھا میں کہتا کچھ نہیں بہت سچے اشار کہہ رہے ہیں تحضیب حافی آپ صاحب جب سے اس نے کھینچا ہے کھڑکی کا پردہ ایک طرف جب سے اس نے کھینچا ہے کھڑکی کا پردہ ایک طرف اس کا کمرہ ایک طرف ہے باقی دنیا ایک طرف یوں تو آج بھی تیرا دکھ دل دہلا دیتا ہے لیکن تجھ سے جدا ہونے کے بعد کا پہلا ہفتہ ایک طرف تیری آنکھوں نے مجھ سے میری خودداری چھینی برنا پاؤں کی ٹھوکڑ سے کر دیتا تھا بھے دنیا ایک طرف بھاڑا زندہ بھاڑا تبتے سہراؤں میں سب کے سر پہ آنچل ہو گیا اس نے ذلفیں کھول دی اور مسألہ حل ہو گیا وہاں boss تبتے سہراؤں میں سب کے سر پہ آنچل ہو گیا اس نے ذلفیں کھول دی اور مسألہ حل ہو گیا اس نے باتو باتو میں مجھ سے کہا پاگل ہو کیا اور